ویلکم ٹو مائی چینل ممبرشپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو ایکسکلوسیف بینیفٹس ملتی ہیں اپڈیٹس ملتی ہیں ساتھ ساتھ الالک ٹاپکس پہ ویڈیوز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ سنڈرل انورسٹی اپ ساؤد بیہار ہو یا دوسری انورسٹیز ہو ہر کسی کی اپڈیٹ یہاں آپ کو مل جائے گی شروعات میں کروں گا سی ایٹ میں شامل انورسٹیز کے لیسٹ کے ساتھ جو سمٹ ٹوٹل پڑا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی انورسٹیز کے ویب سائٹ ویزٹ کر لیٹیسٹ اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہی میرا مقصد ہے کہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انورسٹیز کا سائر کرا دو اس کا سفر کروا دو اس لئے یہ ویڈیو میں لے کر آتا ہوں الفائبٹکل آرڈر میں اسم انورسٹیز سے شروعات کرتے ہیں اسم انورسٹیز کے فیلحال کوئی نئی جانکاری نہیں آئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لیٹیسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ انورسٹیز کے ہومپیج کو وزٹ کیجئے وہی پر آپ کو لیٹیسٹ جانکاری مل سکتی ہے فیلحال کوئی بھی جانکاری سویٹ یا پیجی کے رگارے گی اس انورسٹیز سے نہیں آئی ہے جانکر جب آئے گی تو وہ ایڈویشن پیج پر اپڈیٹ کی جائے گی جسے میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا بنارس ہندو یونورسٹی نے کل ایک نئی نوٹیس جاری کی ہے یونورسٹی نے کٹ آف جاری کی ہے علیہ لگ کورسز کے لیے راؤنڈ ون کے لیے یہ نوٹیس آپ یہاں سے کلکر کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں تھوڑا سا پہلا پیج آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں علیہ لگ کورٹا میں کتنا کورٹا ہے کتنا منموم سکور ہے یہ ساری جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں اس پیج سے بابا سب ہمرا امبتکر یونورسٹی لکنا یونورسٹی شاڈ میں بی بی اے ایو کہلاتی ہے کل تک تو کوئی نئی نوٹیس نہیں آیا تھی کوئی میریٹ لیٹ کچھ بھی جاری نہیں کیا گیا تھا اس یونورسٹی کے ذریعے تو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے یونورسٹی کونپس کو وزیٹ کریں گے آپ کو لیٹیس جانکاری ملے گی تو جیسا کہ میں سکرال کر رہا ہوں تھوڑا سا پیج سلو ہے تو دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نئی نوٹس بھی بھی کی نہیں آئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ابھی آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا پردر میریٹ لیسٹ کے لیے ایڈمیشن کے رگارڈن سنٹرل ینورسٹی آف گجرات فرسٹ میریٹ لیسٹ اپلیکنٹس کی یہ جاری کی گئی ہے پچھلے ہفتے ہی اور اس کے رگارڈنگ اسٹرکشن یہاں دیا گیا اس کے علاوہ ابھی کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے بیس کے بیس کورسز کے لیے فرسٹ میریٹ لیسٹ جاری کر دی گئی ہے لیٹیش اپ ڈیٹس کے لیے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں سنٹرل ینورسٹی آف ہریانہ انورسٹی کے لیے پندرہ جود دکھ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لنک یہاں دی ہوئی ہے ان لنک کو پلک کر اپلائی کر سکتے ہیں سنٹرل ینورسٹی آف ہمارچین پردیش میں جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اب نن سیوٹ کے تھرہو بھی ایڈمیشن پروسس یہاں شروع ہو چکی ہے آپ اس لنک کے تھرہو ریجٹریشن کرا سکتے ہیں لارج ڈیٹ ینورسٹی کی 22 جون 2014 ہے سنٹرل ینورسٹی آف جامو نے پی جی کے لیے نئے ریجٹریشن شروع کی ہیں ریجٹریشن کے لیے آپ اس لنک کو پی جی ایڈمیشن کو کلک کر رہے ہیں اور آپ اس پیج پر جائیں گے اگر جو پیج اوپن ہوگا اسی میں آپ کو ریجٹریشن لنک دکھے گی ریجٹریشن لنک کو کلک کر آپ ریجٹریشن کرا سکتے ہیں سنٹرل ینورسٹی آف جامو کے لیے یہ پیس ٹوٹ از سلو اپن ہو رہا ہے تو یہی پر آپ کو لکھ ملے گی ریجٹریشن کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے ریگارڈنگ جانکاری دی گئی ہے ساری جانکاری دی ہوئی ہے ان جانکاری کو دیکھ کر آپ ریجٹریشن کرا سکتے ہیں سنٹرل ینورسٹی آف چھار کن کوئی میریٹ لیشت جاری نہیں کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں صرف اور صرف ڈاکومنٹس کے لیشت دی گئی ہے سارے نوٹیسز کو پلک کر آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لئے آپ ای میل کر سکتے ہیں یا آپ پھر کال بھی کر سکتے ہیں سنٹرل ینورسٹی آف کشمیر نے کچھ نئے نوٹیسز جاری کیا ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کئی کورسز کے لئے فرسٹ لیشت جاری ہو چکی پرویجنل سیلیکشن لیشت ان لنکس کو کلک کر آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچ پیج میں بھی آپ کو کچھ اور لنکس ملیں گے سیلیکشن کی تو آپ خود سے ہی ان لنکس کو کلک کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سنٹرل ینورسٹی آف پڑیسا میں سنٹرل ینورسٹی آف ساؤد بحار میں آپ کا ویٹنگ میں ہے سنٹرل ینورسٹی آف پنجاب کو آپ ضرور ٹرائی کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایڈمیشن یہاں کنفرم ہو جائے اگر یہاں کی کٹ آف نیچے جاتی ہے تو آپ کو چانس مل سکتا ہے تو اس موقع کو آپ مت گوائیے جیسا کہ یہ دیا ہوا ہے یہ میریٹ لیشت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکور ہے آؤٹ آف ہنڈرڈ میں یہ مارکس دیا گیا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں تو ہو سکتا ہے کس میں آپ کا نام ہو اور فردہ جو بھی پروسس بتایا گیا اس کو آپ کو روپ کریں سنٹرل ینورسٹی پر آج ستھانے پی جی ایڈمیشن کی رگارڈنگ کٹیگری وائلی رائز راؤنڈ ٹو کی لسٹ جاری کی گئی ہے اگر لسٹ میں آپ کا نام ہے تو فردہ جو بھی پروسس اس کو آپ فولفیل کیجئے ڈاکٹر ہری سنگھ اور وشویدیالے مدھ پردیش اس لنک کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہری سنگھ اور وشویدیالے اور اس کے بعد ایفلو ایفلو انورسٹی کی یہ لسٹ 18 میں کو ہی آئی ہے لٹس جانکاری کے لئے آپ ہوم پیچ پر جائیں وہاں پر جو بھی جانکاری آتی ہے لنکس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساری جانکاری ان لنکس کو کلک کر مل جائے گی آگے گروہ ہاشیدہ اس لنکس کو کلک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ڈی بی ٹی بائیو ٹیک شروع ہو چکا ہے تو آپ پر ڈی بی ٹی کے اپلائی کر سکتے ہیں جینیو جینیو کی میریٹ لسٹ جاری ہو چکی ہے ریزرٹ جاری ہو چکا ہے وہ آپ کو جینیو کی دوسرے پورٹر پر ملے گا وہاں جا کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ نوٹس دی گئی ہے اس نوٹس کو آپ پڑھ لیں اس نوٹس کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے کی جو بھی پرکریہ ہے اس کو پورا کریے جب حالان لیرو انیورسٹی کے لئے جیسا کہ یہ آگیا ہے ریزرٹ جاری ہو چکے ہیں آگے مہاتمہ گاندی سنٹرل انیورسٹی کئی راؤں کے ایڈمیشن ہو چکے اپن کانسلنگ بھی ہو رہی ہے اور سیکنڈ اپن کانسلنگ بھی شروع ہو گئی لائیبری اور انفارمیشن سائنس اس کے لئے اول اللہ لکھورٹس کے لئے لسٹ نکلے ہوئی ہیں ان لنکس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے ہاشٹل کے بارے میں پوچھا ہے تو ہاشٹل کے لئے آپ انیورسٹی کے جو بھی ہیلپ لیکس سے کانٹیکٹ آس پیج پر جا کر جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہاں سے حاصل کر وہاں کے وارڈنز کو آپ ای میل کر سکتے ہیں انیورسٹی آف دہلی میں ریشٹریشن کی پروسس تو پہلی کلوز ہو چکی تھی انیورسٹی نے اپنے فارم کو کریکشن کے لئے وینڈو 12 جون تک اپن کیا تھا اس کے بعد فردر جو بھی جانکاری آئے گی آپ کو یہی پر ملے گی تو ان لنکس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں منیپور انیورسٹی منیپور انیورسٹی میں ریشٹریشن آپ کرا سکتا ہے کہ جون تک ریشٹریشن کی لنکس یہاں پر دی ہوئی ہے میجور آم انیورسٹی کے ہومپیج پر آپ کو سیویٹ یو جی اور پی جی کے ریگارڈنگ نیٹیش اپ ڈیٹس ملے گی آپ ہومپیج کو وزٹ کرتے رہے ہیں جو بھی جانکاری آئے گی یہیں آئے گی اور یہاں پہ بھی آ سکتی ہے تو آپ ان لنکس کو کلک کر ساری جانکاری حاصل کرتے رہنے ہوں میں ریشٹریشن پروسس کل تک شروع نہیں ہوئی تھی کیا 24 گھنٹے میں ریشٹریشن پروسس شروع ہی ہے دیکھتے ہیں ہومپیج پر ہومپیج پر کچھ بھی نہیں ہے ایڈمیشن پیج پر جب آپ ہومپیج پر جائیں گے اس یونیورسٹی کو تو آپ کو فردر جانکاری ملے گی سیویٹ یو جی اور پی جی کے ریگارڈنگ جب آپ سکرال کریں گے اس پیج کو تو آپ کو جانکاری یہاں بھی ملے گی اور یہاں پہ بھی اناؤنسمنٹ میں بھی جانکاری ہوتی ہے ان سی ای ٹی کا ہی یہاں پہ کوشی انفارمیشن دیا گیا ہے سیویٹ کے ریگارڈنگ جانکاری نہیں دی گئی ہے سکرال یونیورسٹی میں بھی کوئی نئی جانکاری ایڈمیشن پیج پر نہیں آئی ہے میریٹلیش اور دوسرے جانکاری کے لیے یونیورسٹی کے ہومپیج کو وزیٹ کریں ہومپیج پر آپ کو لیٹیش جانکاری ایڈمیشن کے ریگارڈنگ کو لے گی ایڈمیشن 2024-25 سکرال کریں گے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ بھی لیٹیش نوٹیفکیشن میں آپ کو جانکاری ملتی ہے تیج پر یونیورسٹی کی نوٹیسیں آتے رہتی ہیں ہومپیج پر ایڈمیشن پیج پر ایڈمیشن پیج پر آپ کو ایک اسکلوسیب جانکر یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ ایڈمیشن پیج پر جائیں گے اور یہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کوئی لائن نوٹیس آئی ہے تو وہ آپ کو اسی پیج پر دیکھے گی جو میں نے کلک کیا تیجو ایڈمیشن اسی پر آپ کو سیوٹ کے یو جی پی جی کے ریگارنگ ساری جانکاری ملتی ہے کوئی بھی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے یہاں پر ابھی فیتھال آگے بڑھتے ہیں تیرپرا یونیورسٹی نے اب ایڈمیشن شروع کر دیا ہے نون سیوٹ کیلئے اگر آپ نے سیوٹ کے ایڈمیشن کا محقہ گوا دیا ہے تو ابھی بھی آپ تیرپرا یونیورسٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تیرپرا یونیورسٹی کے ویب سائٹ اپن ہو رہی ہے یہاں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو تیرپرا یونیورسٹی ویب سائٹ اگن ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اگن ٹو میں ریشتریشن آپ کر آ سکتے ہیں پچیش جون تک اس لنک کے تھو اندراغاندھی اور ایم کام کے لئے آپ 15 جون تک ریشتریشن اس لنک کے تھو کہا سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف کرناٹکا کی نئی نوٹیسز کل آئی تھی یہ نوٹیسز آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جیارہ جون کی یہ نوٹیسز ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نئی نوٹیس نہیں آئی سینٹرل یونیورسٹی آف تامیل نادو پرویجنل ایڈمیشن لسٹ یونیورسٹی نے جاری کیا تھا اور ریشتریشن پرویجن پرویجنل ایڈمیشن ٹو ایمیسی پائی تکنالوجی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ بی کے تھوڑ ایڈمیشن ہے اور ساتھی ساتھ جو لسٹ ہوں گے پی جی پروگرامز کی جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی سیوٹ پی جی کے ریگارڈنگ اور یو جی کے ریگارڈنگ جانکاری آپ کو یہاں ملتی ہے تو یہ پروگرامز ہیں ان کو آپ کلک کریں گے تو فردر جانکاری آپ کو ملے گی لٹیش اپڈیٹ کے آپ ہوں پیج کو وزٹ کرتے رہے ہیں پانڈیچیری یونیورسٹی کی لسٹ آئی تھی پانچ جون کو اور پھلحال یونیورسٹی نے ایک نئی نوٹس جاری کی تھی پارہ جون کو فیجیکل ایپیٹ کے لئے یہ نوٹسز نہیں ہیں باقی پرانی نوٹسز ہیں ایپیٹ کے رگارڈنگ اور بائی ٹکنالوجی کی ایڈپی کے ترور آخر میں سنٹرل یونیورسٹی کیرل نے اپنے فائنل رینکلش جاری کر دیا ہے اور ساتھ لٹیش نوٹسز کے لئے آپ یونیورسٹی کی ہوم پیج کو کریں وہاں پر بھی جانکاری ملتی ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت ویڈیو تک کے لئے جو بہت شکریہ بہت ویڈیو 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 چوئیس